اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیرت سے ہوں گے الحمدللہ اللہ کے فضل کرم سے ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں اور میری دعا ہے آپ لوگ جہاں بھی رہے ہمیشہ خوشی رہیں عباد رہیں تیسی نگزہ کے ساتھ آج پیوڑے شر کرتے ہیں تو آپ سب لوگ کو ایت سیکنڈ ڈیب ہو زیادہ مبارک اور کل جہنا پھر میں نے آپ لوگوں سے کہا تک کہ میں شام کو دوسری ویڈیو جانا لازمی بناؤں گی تو پھر نا ہمارے پاس اتنی آندھی ہے یہ مٹی والی اور ایسے سمجھے نا بہت زیادہ تفانی آندھی ہے یہ خود بھی ہم ڈرے ہوئے تھے تو شام کو یہ تقریباً چار کا ٹائم ہوگا تو اس وجہ سے پھر جانا نہیں بنائی مہمان وغیرہ بھی آئے ہوئے تھے کچھ تو ان کے ساتھ گپ چپ کرتے رہے ہیں تو آج میں نے سچا آپ لوگ اس ویڈی شیئر کر دوں اور ماشاءاللہ سے سسٹر جو ہے وہ بھی میری آئی ہوئی آپ سب لوگ پوچھ رہے تھے کہ ابھی تک آئی ہے یا نہیں آئی تو انتظام بھی کرے ہیں کیا ہے ہم نے تو وہ بھی چل کے آپ لوگ کو دکھائیں گے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر لینا ہے ویڈیو کو لائک بھی کریں اور زیادہ سے ہماری ویڈیو شیئر بھی کریں تو ابھی جانا ہم یہاں پر باہر آئے ہیں کل بھی مطلب کہ آپ لوگوں سے شیئر نہیں کر سکے کل بھی موسم بہت اچھا رہا ہے دن کو بھی صبح بھی ہوا چلی رہی آج بھی سارا دن موسم اچھا رہا اید مہر رمضان میں تو اتنی مطلب کہ حباس گرمی ہوتی تھی لیکن جیسے اید شروعینا موسم بہت اچھا ہو گیا تو ابھی چلتے ہیں گھر تو ابھی چھاؤں جانا دیکھیں آدے سہن میں آ چکی ہے یہاں سے تھوڑ سوڑی گھر آ گئی ہے تو موسم اچھا ہوگے باہر جانا چار پائیں سیٹ کر لیتے ہیں ابھی جانا کپڑے بھی ہم نے یہ دیکھیں چادر بغیرہ جانا چار پائیں کی دھوئی ہے ساری چونٹے چونٹے سینا ہمارے بھوم میں سوڑا سیٹ کر لیتے ہیں فرہان جانا وہ اندر ہے شکو ہوگا ہے پتہ بھی کیا لینے گیا ہوگا ہے تو فرہان سے پوچھتے ہیں فرہان کو جانا کتنے زیدی ہوگی ہے کہ سینا جانا مجھے تو بتایا بھی نہیں ہے آتو جانا سلام کرو مجھے تو کتنے زیدی ہوگی ہیں اور کتنے انہوں نے کال جانا چیزیں کھائی ہیں بہار سے مطلب کے چکر جو لگائیں ہیں انہیں بہت زیادہ یہ تو گیارہ سو ہے اور یہ کتنے ہیں اور کھائی کتنے ہیں یہ بھی بتاؤ تقریباً تین چار سو تو کل اس نے کھایا ہوگا اپنے پیسے سے باقی جانا ہم نے اس کو لے کے دیتے ہیں اور ایک یہ اس نے پسٹل بھی لی ہے چھوٹی سی اس کی بڑی ساری پڑی ہوئی تھی تو اتنا کل جانا بچوں نے اس بارتوں میں تنک کیا ہے کیونکہ پہلے جانا ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا جب سے ہم نے یہ بھی چینل بنائے ہیں تو پھر موبائل وغیرہ میں دیکھتے رہتے ہیں جب بھی مطلب کہ عید کے موقعات ہے تو ہر کوئی عیدی لے رہا ہوتا ہے اور نہ باہر گھومنے جا رہا ہوتا ہے تو اس وجہ سے پہلے ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ عیدی جانا کیا ہوتی ہے تو اس بار انہوں نے ہمیں بہت زیادہ جانا تانک کیا ہے تو ابھی چلتے ہیں امی کے پاس کچن امی تو کچن میں بیٹھے ہیں اسلام علیکم چاہے عید ہو چاہے کوئی فنکشن ہو کچھ بھی ہو کھانا پڑتا ہے نا کھانا پڑتا ہے نا بنجا پڑتا ہے تو اسیسری کی فرمائش کے ابھی ہم جانا بنجا بنا رہے دپہر کو بھی کھانا بنایا تھا تو اب یہ دکھیں مکھی کے تضاد میں بھی کافی کمی ہو گئی ہے جانا کو بھی غاس ڈالا ہے تو اب یہ دکھیں سارا سمان چھے بھی کٹھا کر لیا ہے اسلام علیکم سب جانب پہنچائی ہیں فیملی تو آج ویسے ہماری فیملی کمپلیٹ ہو چکی ہے اور ابھی جائے دیکھیں سمان ہم نے مگویہ ہے سسری کی فرمیش پہ جو اس نے کہا ہے اور اس کے علاوہ کھانا بھی اس کی فرمیش پہ بن رہا ہے تو آپ سب لوگ نے کہا تھا کہ ہم نے جانب سے عیدی نہیں دی تو آج اس کو ہم نے عیدی بھی دے دی اب کچھ دن ہمارے پاس ہی رہے گی ماشاءاللہ سے موسم بھی بہت اچھا ہے تو بس آپ سب لوگ نے دعا کنیے زیادہ گرمی نہ ہو فرحان بھی بہت زیادہ پیتھے سارے بچی دی بھائی مچوں نے اس بار کیسے ہم سے عیدی لیا ہے ہاں تو فرحان نے جو عیدی لیا ہے ہم سے تو اسے پہلے تو پتہ نہیں تھا کہ عیدی کیا ہوتی ہے لیکن کل اسے پورا پتہ چال گیا تھا کہ عیدی لیا ہے یہ کھانا ہے کھانا ہے گھمان گھیندے تو اس نے ہم سے ہی دی لیا ہے یہ دی تھی سموسے جو ہے نا وہ ایک ہی ملے ہمیں ایک ہی میں والے پکوڑے نہیں کافی دیر سے میں گیا ہوں آپ نے پہلے نہیں بتایا تو پکوڑے بھی ماشاءاللہ سے اس کے بہت ہی اچھے ہوتے ہیں کافی دور سے جس ڈھابے پہ ہم گئے تھے محمد سکندر کے فیمیلی آئی تھی ہم سب گئے تھے ڈھابے پہ اس ہی ڈھابے سے لے کے آئی ہیں کافی دور ہے ایک ہی بدھائے یہ لکھتا ہے ہم سب گلاس میں ڈالے کے ہے چھになری اور spoke اور میں ہمساتھا ہے کارڈیس میں ڈالے کے ہیں تھوڑا تھوڑا سا ابھی مطلب کیسے پیسٹ کے لئے کھا رہے ہیں اس کے بعد پھر کھانا جائیں وہ ہم لیٹ کھائیں گے امی جائنا آکھی رٹے بنانے لگ گئی ہیں کھانا کھانا کھائی گا دیر سے بھی ہمیں کھلائیں گے سے نا میں پکائیں گے تھا جوڑا رٹے بھی کافی ساری ہے دیکھیں بنا دیئے ایک توڑ پھر 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 کھائیں گے بھوک لگ جاتی ہے آج ہمارے چارو فیملی میں سب نے بھنگی بنائی ہوئی ہے سب نے تکریباً دیس منٹ رہتے ہیں دن کی آہی ہوئی ہے اور ابھی ہم پھر یہاں پہ دوبارہ سے آئے ہیں تو کزن کو میں بلانے کے لیے آئی تھی تو پھر میں نے سوچا کہ یہی پہ جانا ویڈیو کا اینڈ کر لیتے ہیں تو امید ہے آتی وڈی آپ لوگ کو اچھی لگی ہوگی تو سسٹر کے آنے سے ویسے ہی گھر میں ہمارے جانا رونک لگ گئی ہے تو سارہ دن تو ہم نے نیند کی ہے تقریبا ہم اٹھے ہیں ساڑھے تین بجے تو ہم بارہ بجے سے ہوئی ہیں اور پہلے گف شپ کرتے رہے ہیں پھر ایسے گرمی ہو جاتی ہے اس وجہ سے پھر ہم سو جاتے ہیں اندر تو اب رات کو پتہ نہیں کہ افتہ نہیں دائے گی ابھی کچھ تین ہے تقریبا ایک ہفتہ کہہ رہی رہوں گی یہی پہ کافی آپ لوگ کی یاد مجھے جانا آ رہی تھی پرہان کے بیٹھے اس وجہ سے اور ابھی ہم نے بھی کھانا بنا لی ہم نے کھایا بھی نہیں ہے تو رات کو لیٹ ہم کھانا کھائیں گے پھر بعد میں یہ دیکھیں شام کی ٹائم کا ویو دیکھیں آپ لوگ اتنا پیارا ریزلٹ اچھا آ رہا ہے شام کی ٹائم دوپہر میں لگتا ہے اس کا ریزلٹ خراب ہوتا ہے یہ جو میرا موبائل ہے اس کا ریزلٹ شام کو اچھا آتا ہے پھر شام کو سگنلز جانا ختم ہو جاتے ہیں پھر ویڈیو اپلوڈ کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے اس وجہ سے پھر جلدی ویڈیو بنانی پڑتی ہے تو آج ویسے کافی لیٹ ہو گئی ہیں تو ویڈیو کے اخری میں بھی میں اپنے تمام پیر بہن بھائی کے لیے ہی دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو سہت تندرستی ورمزنگی دے سب لوگوں پر اپنا خاص کرنا پر میں اس کو پتا جب گئے کہ آپ کھانے کے ٹائم ہو گئے یہ دیکھیں گھر کی طرف جا رہا ہے پتنی وہاں پتنی کہاں پڑ گیا ہوا تھا تو اب جائے گا پھر جہنلس کو ہم سارے گھروں میں جاتا ہے پھر سارے جہنل ڈالتے ہیں کیونکہ خیال تو کرتا ہے گھر کا جب چوروں کی موسم تھی الحمدللہ آئے تک کوئی بھی ہمارے گھر میں مطلب چور نہیں آیا تو شروع سے ہی اس گھر میں بیتے تو ڈوگ ہمارے ہوتے تھے پھر مر گئے تھے تو ادھر دو ہم نے اور پالے تھے ایک تو مر گئے تھے کہ یہ بچ گیا ہے اور ملیں گے انشاءاللہ کل ایک نئی ویڈیو ساتھ دوبارہ اللہ حافظ